پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتک میڈیسن روبینیا پیسوڈیکشیا کے یوزیز اینڈ بینیفٹس شیئر کروں گا میری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو لائک کر دیا کریں چلیں شروع کرتے ہیں روبینیا کی سب سے بڑی علامت تضابیت یعنی کھٹاس ہے بشرتے کے تکلیف رات کے وقت بڑھے اس وعہ میں میدے میں کھٹاس سہت کھٹی کا ہے جس سے دانت کھٹے ہو جائیں نیز کھٹی ڈکاریں پائی جاتی ہیں مریضوں پر تجربہ کرنے سے ملوم ہوا ہے کہ اس میں بچوں کے دس کھٹے ہوتے ہیں اور کیا بھی کھٹے دودھ کی ہوتی ہے اور بچے سے بھی کھٹی بھو آتی ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کلیجہ کی جلن تضابیت رات کے وقت لیٹ جانے پر ہوا کرتی ہے مریضوں پر تجربہ کرنے سے ملوم ہوا ہے کہ اس میں بچوں کے دس کھٹے ہوتے ہیں اور کیا بھی کھٹے دودھ کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی دردے سر ہمیشہ پشانی میں ہوتے ہیں اور دردوں کے ساتھ ہمیشہ میدے میں تضابیت ہوا کرتی ہے جب اس قسم کے دردے سر موجود ہوں اور ان میں میدہ کی خرابی بھی ہو تو روبینیاں ایک یقینی دعا بن جاتی ہے ڈاکٹر ہیرنگ نے کھٹے ذائقہ اور کھٹی کے ایسے رانمائی حاصل کر کے چیرے کے سابی دردوں اور آنٹوں کے اسبی دردوں کو بھی کئی بار درست کیا ہے عجیب احساسات اس دعا میں یہ ہیں کہ ایسا ملوم ہوتا ہے کہ سر کھولتے ہوئے پانی سے برا ہوا ہے جیسے دماغ کھوپڑی سے ٹکرا رہا ہے جبڑے کی ہٹی اتر گئی ہے میدہ چھلا ہوا ملوم ہوتا ہے جیسے تمام جسم پہانا کے ساتھ خارج ہو جائے گا بائیں جانب زیادہ موف ہوتی ہے سر میں اور عزام نیند کا سا احساس دائیں سے بائیں کو جائے چونکہ اس دعا میں ہر درجہ کی تضابیت اور میدے میں جلن پائی جاتی ہے اس لیے یہ دعا بعض وقت میدے میں کینسر کے مریضوں میں بھی شفا بکشنے کی صلاحیت رکھتی ہے روبینیاں کو عام طور پر تیس طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے اس دعا کا اثر تھوڑا دیر سے ہوتا ہے اس لیے اس کو ایک دو ماہ مسلسل استعمال کرنا چاہیے